بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوا رہاں بھان اور آپ دیکھ رہے ہیں پشار بائی اینڈ سیل دوستو آج کی سوڈی میں آپ لوگ کو بہت ہی مزید گاڑی لائے ہوں اور اگر آپ لوگ اس کو خرینا چاہتے ہیں دوستو تو کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ اس ویڈی کے اندر موجود ہوتا ہے یعنی مالک کا نمبر لوکیشن ڈیوانڈ میں آپ لوگ ویڈی کے اندر بتا دیتا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا اور اگر آپ لوگ گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں تو دوستو مزید گاڑی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ لوگ کے لئے ڈیلی لاتے رہتے ہیں تو دوستو بھی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو گاڑی کے درب ہم آگئے ہیں اور یہ گاڑی آپ لوگ کو یعنی قسطوں بھی مل سکتی ہیں جبکہ جن حضرات کو ٹائم والے گاڑی چاہیے ہیں تو یہ گاڑی ان لوگ کے لئے بھی ہے اگر آپ لوگ اس گاڑی کو ٹائم پر خریدنا چاہتے ہیں دوستو تو ڈاؤن پیمنٹ آپ لوگ پی کر کے باقی ایک سال کا ٹائم جو ہے آپ لوگ کے ساتھ کیا جا سکتے ہیں آپ لوگ ایک سال کے ٹائم کے مطابق اس کو خرید سکتے ہیں جبکہ قسطوں کے اوپر آپ لوگ جو ہے یعنی بارہ ہزار پانسو روپے پر مت آپ لوگ کو پی کرنا ہوگا ڈاؤن پیمنٹ کے لئے دوستو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں میں ڈاؤن پیمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے لوکیشن اور کانٹیک نمبر جو ہے وہ بھی آپ لوگ کو یہیں پی مل جائے گا تو دوستو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا تویٹا ہائی ایس دوہزار چار موڈل ہیں اور راول پنڈی کے ریجسٹریشن اس گاڑے کے ساتھ موجود ہیں اس گاڑی کے ساتھ ریٹرین فائل اور ریجسٹریشن بک بائی ہینڈ موجود ہیں اور جس ٹیم آپ لوگ اس گاڑی کو خریدیں گے انشاءاللہ یہ سارے ڈاؤن پیمنٹ آپ لوگ کو ہینڈور کی جائے گی یعنی کمپلیٹ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ لوگ کو مل جاتا ہے گاڑی کی جائے من نمبر پلیٹس آپ لوگ کو دونوں مل جاتے ہیں انشاءاللہ اس گاڑی کی تمام ترجین ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اب دوستو گاڑی کی ٹرانسومیشن کے طرف آتے ہیں تو یہ اٹومیٹک ٹرانسومیشن ہے اور گاڑی کا کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باہر سے وائٹ اور براؤن کلر میں آپ لوگ کو ملتی ہیں پر یہ باہر سے آپ لوگ کو شاورڈ ملتی ہیں دوستو جبکہ انٹیری کلر جو ہے وہ اس گاڑی کا بے کل جیرون کنڈیشن میں ہے اس میں کوئی شاورڈ یا کوئی بھی جو ہے میکینکل ایشو یا کوئی بھی ٹرانسومیشن دوستو اس گاڑی کا اٹومیٹک ہے اور گاڑی کا سٹیرنگ جو ہے وہ بھی بے کل پاورڈ ہے یہاں پر دوستو اگر ہم انٹیری کی بات کریں گے تو دوستو گاڑی کا انٹیری کافی صاف صدرہ بھی ہے اور اس میں کوئی کام کرنے کی ضرورت پر آپ لوگ کو نہیں پڑی گی یہاں پر سیٹس کی بات کی جائیں تو ماشاءاللہ سیٹس گاڑی کے بکل بہتر ہیں صاف صدرہ کنڈیشن میں ہے اور اس کے ریئر سیٹس کی بات کریں گے تو دوستو اس کی تصویر آنے والے جو پکچرز ہیں اس میں میں آپ لوگ کو گاڑی کے ریئر سیٹس دکھانے کے کوشش کروں گا یعنی اس گاڑی کے جو ریئر سیٹس ہے وہ بھی کافی بہتر کنڈیشن میں آپ لوگ کو ملے والے ہیں اگر ہم اسی گاڑی کے دوستو سیلو کے بات کریں گے تو یہ گاڑی مکمل اپنے اوریجنل سیلو میں ہے کیونکہ دوستو گاڑی میں کوئی اکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوا جس کے وجہ سے گاڑی اپنے اوریجنل سیلو میں ابھی تک موجود ہیں گاڑی کی سیٹس جو ہے پرنٹ اور پرنٹ آپ لوگوں نے دیکھ لی دوستو جبکہ بیک آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں اس کی کنڈیشن بھی بہتر ہے کافی زبردست ہے اور یہاں پر انجنل کے حالہ جو ہے وہ بھی آپ لوگ دکھانے کے کوشش کریں گے یہ گاڑی آپ لوگ پانچ لاکھ روپے ڈان پیمنٹ دیکھ کے خرید سکتے ہیں بارہ ہزار پر منت پیر کرنا پڑے گا دو سال کے مطابق جبکہ ٹائم پر آپ لوگ ایک سال کے بعد باقی تین لاکھ روپے آپ لوگ کو پیر کرنے ہوگی آٹک سٹی میں کڑی ہیں آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے رابطہ نمبر ڈسکرپشن میں موجود